ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر سے ایک اور 3D نقشہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس نقشے کے ڈیمینشنز ہیں 18 x 40 فیٹ کے دوستو اس نقشے کی بہت ہی سمپل اور انٹریسٹنگ پلاننگ کی گئی ہے اس میں دو رومز ایک کچن ٹوائلیٹ واشنگ ایریا لیونگ ایریا اور ڈائننگ ایریا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے امپورٹنڈ ڈیٹیلز ہے چھوٹی چھوٹی جو کہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہے سب کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کی تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت ساری انٹریسٹنگ ٹوڈی اور ٹریڈی نقشے گر کی کوس ایسٹیمیشنز اور کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ بہت ساری انٹریسٹنگ ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں تو دوستو چلیئے ٹائم بینا ویسٹ کیے اس نقشے کی پلاننگ کے بارے میں جانتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا یہ جو پلوٹ ہے دوستو یہ ہمارا اٹھارہ بائی چالیس فیڈ کا پلوٹ ہے یعنی کہ اس کی جو چوڑائی ہے اس ڈائریکشن میں وہ ہے اٹھارہ فیڈ اور اس کی جو لمبائی ہے دوستو اس ڈائریکشن میں وہ ہے چالیس فیڈ یعنی کہ ٹوٹل اٹھارہ بائی چالیس فیڈ کا پلوٹ ہے ہمارا اور نورت فیس اس کی ڈائریکشن ہے یعنی کہ اس ڈائریکشن میں ہمارا فرنٹ ہے اور اسی ڈائریکشن میں ہم صرف اپنا مین ڈور اور ونڈوز وغیرہ دے سکتے ہیں باقی جو تین سائٹز ہیں ہماری بیک سائٹ والی رائٹ اور لیفٹ سائٹ والی اس طرف کسی اور کی پروپرٹیز ہیں تو اس طرف آپ اپنی کوئی بھی ڈور یا ونڈوز وغیرہ نہیں دے سکتے تو دوستو ہم اپنی سٹریٹ والی سائٹ سے اس طرف سے آئیں گے تو ہمیں اس طرف ہمارا مین انٹرنس گیٹ ملے گا اس جگہ میں دوستو اس کے ڈائمنشنز وغیرہ آپ اس کے ٹوڈی نقشے میں کنفرم کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو کارڈز میں اور ڈسکرپشن میں ان کے لنکس مل جائیں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیلز یا سائزز کی وہاں آپ کو مل جائیں گے تو دوستو مین انٹرنس گیٹ تقریباً چار فیٹ کا پانچ فیٹ کا ہوگا مین انٹرنس گیٹ سے ہم انٹر ہوں گے تو یہاں پر دوستو ہمارا ایک چھوٹا سا پورچ ہوگا اس ایریا میں دوستو آپ کے تقریباً چھے بائے دس فیٹ کا ایریا ہے تو اس میں آپ کی تمام بائیکس اور آپ کی جو بائیکس وغیرہ ہے وہ سب اس میں ازیلی آ سکتی ہے پلس آپ اسی جگہ میں ایک انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک بھی بنا سکتے ہیں دوستو اسی ایریا میں ہم نے رائٹ سائٹ پر آپ دیکھیں تو سٹیرز دیئے ہیں جو کہ فرس فلور پر جائیں گی یعنی کہ اگر آپ اپنی سیپریٹ پورشنز بنانا چاہتے ہیں فرس فلور پر رینڈ پرپس کے لیے دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے سیپریٹ سٹیرز باہر سے ہی دی گئی ہے دوستو اس پورچ میں بلکل سامنے جائیں تو آپ کو ایک مین انٹرنس دور نظر آ رہا ہے اس جگہ میں تو یہ دور دوستو ہمارے گر کے اندر والے حصے میں جانے کے لیے یوز ہوگا تین فیٹ کا دور ہوگا ساتھ ہی ایک وینڈو بھی دی ہے تاکہ اندر کے حصے میں روشنی اور ہوا اسی کے ذریعے جا سکے تو دوستو دور سے ہم انٹر ہوتے ہیں گر کے اندر والے حصے میں تو دوستو اندر انٹر ہوں گے تو یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ ہمارا لیونگ پلس ڈائننگ ایریا ہے یعنی یہاں پر آپ اپنی گر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں یہاں پر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں ڈسکشنز کر سکتے ہیں اور اپنا سوفا سیٹ وغیرہ یہاں پر رکھ سکتے ہیں سامنے ہی دوستو آپ کو یہ ایریا جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ڈائننگ ایریا ہوگا یعنی کہ آپ اپنے گر والوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں ڈائننگ ایریا کے سامنے ہی جو آپ کو دوستو یہ جو دور نظر آ رہا ہے جالی والا دور یہ ہمارے کچن کا ہے دوستو کچن کے ڈائننشنز آپ کو اس کے ٹوڈی نقشے میں مل جائیں گے آپ یہاں پہلال اس کی پلاننگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کی تمام چولے اوونز اور واش بیسنز وغیرہ سب اس میں ایزیلی آ سکتے ہیں تو یہ تو ہے کچن دوستو ہم پھر اگر لیونگ ایریا کی طرف آئیں تو یہ جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ماسٹر بیڈروم کا دور ہے دوستو یہ والا اس کے اندر چلیں تو آپ کو ماسٹر بیڈروم ملے گا تقریباً دس بھائی بارہ فیٹ کا دوستو اس میں دیکھیں آپ کے تمام جو بیڈ وغیرہ ہیں آپ کے ڈریسنگ ٹیبل ہو یا آپ کے علماری سب اس میں بلکل ایزیلی آ سکتی ہے اسی دوستو روم میں آپ کو جو دور نظر آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ ایک اٹیچ باتھروم پلس ٹوائلٹ ہے تو یہی پر اندر سے ہی ٹوائلٹ یوز ہوگا دوستو اس کے سائزز اگین وہی پر کنفرم ہوں گے ٹوڈی دکشے میں جو کہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو اگر لیونگ گریہ کی طرف چلتے ہیں اور مزید ڈسکس کریں گے ابھی دستو جو سامنے آپ کو سیکنڈ ڈور نظر آ رہا ہے یہ ہمارے سیکنڈ روم کا ہے اور اس روم میں بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تمام بیڈز اور علماریاں وغیرہ سب اس میں ایزیلی آ سکتی ہے پلس ہم نے وینٹیلیشن اس کی ڈسکس کرتے ہیں کہ سامنے جو وینڈو سٹریٹ کی طرف نظر آ رہی ہے اس سے روم کے اندر نا صرف روشنی آئے گی بلکہ ہوا وغیرہ بھی آئے گی تاکہ روم ٹنڈا رہے تو یہ سیکنڈ روم تھا دوستو آپ پس روم کے وینٹیلیشن اور کچن کی وینٹیلیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو کچن کی طرف ہم آتے ہیں اور اب دیکھیں تو کچن میں جو سمیل اور سموک وغیرہ ہے اس کو ایکزاوسٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ باہر جائے اس کی جو سمیل اور سموک وغیرہ ہے گرگے اندر کی طرف نہ آئے تو اس کے لئے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک وینڈو دی ہے جو کہ پیچھے سائٹ پر ہمارا ایک اوپن ہوگا جس کو ایسا واشنگ اریہ بھی یوز کیا جا سکے گا تو اس طرف اوپن میں دوستو کوئی سلیب نہیں آئے گی کوئی چت نہیں آئے گی اس سے ڈریکٹ ایئر اور لائٹ کچن کے اندر آتی رہے گی اور کچن سے جو سموک یا سمیل وغیرہ ہے وہ باہر کی طرف ایکزاوسٹ ہوگی اب جو ڈور ہم نے کچن میں دیا ہوا ہے اوپن کی طرف تو اس کو یوز کیا جا سکے گا اوپن کی طرف جانے کے لئے اور اس کو ایسا واشنگ اریہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے دوستو روم جو ہمارا ٹوائلٹ ہے اٹیچ اس کے لئے اس میں بھی ضروری ہے کہ اس کی بھی سمیل وغیرہ باہر ایکزاوسٹ ہو اور اس میں لائٹ بھی آئے تو اس کے لئے ہم بھی یہاں پر ایک ونٹیلیٹر دیں گے تاکہ جو ٹوائلٹ کی سمیل وغیرہ ہے وہ باہر کی طرف ایکزاوسٹ ہو اور اس کے علاوہ روم میں بھی دوستو ایک ونڈو سیم اوپن کی طرف سے آ جائے گا یہاں سے تو اسے بھی روم کے اندر ہوا اور روشنی آتے رہے گی اور ونٹیلیشن کا پرپوس پورا ہوگا تو دوستو یہ تھا ہمارا اٹھارہ بھائی چالیس فیٹ کا تھریڈی نقشہ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر دوستو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے علاوہ کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو آپ ضرور بتائیں اور اگر آپ کو اپنا بھی کوئی نقشہ بنوانا ہے تو آپ کمنٹس میں سائزز لکھ دیجئے میں پوری کوشش کروں گا آپ کے لئے کوئی انٹرسٹنگ سا نقشہ شیئر کر لوں تو کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے گوڑ باہ